موسیقی جو نفرت پیدا ہوئی ہے اور فلسطینیوں کے حق میں جو ریلیا نکلی ہیں اس سے انٹرنیشنل لیول پہ فلسطینیوں کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوئی ہے دیکھیں اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا کیوں تھا اس کے کیا مقصد تھے وہ آخری کیا اچیو کرنا چاہتا تھا اس کے اوبجیکٹیو کیا تھے یہ سب کچھ دیکھیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسرائیل پیلس چائن ایشو کافی پرانا کانفلکٹ ہے اور دیفنیلی اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہوگا وہ دیکھیں گ پیلس چائن ایشو تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور فلسطین میپ پہ کہاں نظر آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہے پاکستان اور اگر اس کے لیفٹ سائیڈ پہ موو کریں تو آپ کو یہاں پہ چھوٹا سا لینڈ نظر آ رہا ہوگا ہے بلکل یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اسرائیل اور مزید اگر اس کو زوم ان کرو تو آپ کو یہ ڈاکٹر لینڈ میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہے ویسٹ بینک یہاں پہ فلسطین کی گم اور اس کے بلکل نیچے یہ گازہ سٹریپ ہے جہاں پہ بھی ریسٹلی اسرائیل نے سٹرائک کر کے آل جزیرہ کی جو بیلڈن اس کو ڈیمولش کیا تھا اور یہیں پہ حماس کا ہیڈگوارٹر بھی ہے دیکھیں اس ویڈیو سے اور بھی آپ کو بلکل صاف نظر آ جائے گا کہ اسرائیل اور فلسطین کہاں پہ ایگزیس کرتے ہیں یہ جو گرین کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایریا یہ سارا اسرائیل کا ہے اور ویسٹ بینک آپ کو پہلے بھی ہائیلٹ کیا تھا یہ والا ہی س ویسٹ بینک ہے اور اس کے نیچے بلکل یہ گازہ سٹیپ ہے دیکھیں یہاں پہ کچھ فلسطین کی ڈیمانڈ ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل سے پوری کرے جن میں سے ایک یہ ہے کہ فلسطین وان کنٹرول اف ایس جروسلم اور اب جروسلم کہاں پہ ہے یہ دیکھ لیں دیکھیں یہ ہے آئیشیا کا میپ اور یہاں پہ ہے پاکستان اور اس کے ہی سائیڈ پہ اگر موو کرے لیفت سائیڈ پہ آپ کو زوم ان کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ ہے جی اسرائیل اور فلسطین دیکھیں یہ ہے اسرائیل اور اگر مزید اس کو زوم ان کروں تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا جروسلم نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل یہ نشان ہے یہ بلکل یہ ہے جروسلم ویسٹ بینک میں اسی پہ سارا کونفلکٹ چل رہا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ یہ پورا میپ جروسلم کا ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ پہ جو گرین کلر کا ایریہ یہ اسٹ جروسلم ہے یہاں پہ مسلم پاپولیشن زیادہ تھی اس لیے یہ مسلمانوں کے کنڈول میں تھا اور اس کے بلکل ویسٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ جو بلو کلر کا ایریہ یہ ویسٹ جروسلم ہے یہاں پہ جیوی سیٹلمنٹ یعنی کہ یہودیوں کی آبادی زیادہ تھی اس لیے یہ آزرائیل کے کنڈول میں تھا ریکے بیسیکلی ہوا کیا تھا یہ سمجھ لیں نائنٹین سکسٹی سیون سے پہلے یہ ویسٹ بینک اور گازا سٹیپ اس کا کنٹول مسلمانوں کے پاس تھا لیکن آفٹر نائنٹین سکسٹی سیون سکس ڈے عرب اسرائیل وار اسرائیل کو بڑی کلیر وکٹری ملی تھی اور مسلمانوں سے کافی زیادہ لینڈ اسرائیل کے پاس چلا گیا تھا یہ دیکھیں یہ سنائی پینزولہ ایجپ سے اسرائیل کے پاس چلا گیا تھا اور یہاں سے گولن ہائٹ سے سیریہ سے اسرائیلیں لے لی تھی اور سب سے امپورٹنٹلی ویسٹ بینک یہ دیکھیں یہ والا ویسٹ بینک اور گازا سٹیپ اس کا کنٹول بھی اسرائیل کے پاس چلا گیا تھا اور اس کے بعد کافی زیادہ ڈیویلمنٹ ہوئی تھی جیسا کہ نائنٹین ایٹی میں ایسٹ اور ویسٹ جیروسلم کو کمبائن کر دیا تھا اور اس کے بالکل دو سال بعد نائنٹین ایٹی ٹو میں یہ دیکھیں نائنٹین ایٹی ٹو میں کچھ پیس اگریمنٹ کے بعد یہ سنائی پیننسولہ ایجپٹ کو اسرائیل نے واپس کر دیا تھا دیکھیں ابھی جو ریسنڈ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس میں یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ نے دوزار ستارہ میں اس پورے جیروسلم کو انکلیوڈنگ ایسٹ اور ویسٹ اس کو اسرائیل کا کیپٹل ریکنگائز کر دیا تھا اور اس کے بالکل اگلے سال یہ دیکھیں چودہ مئی دوزار اٹھارہ کو یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ نے اپنی ایمبیسی تیل ویف سے یہاں جیروسلم میں شفٹ کر لی تھی دیکھیں یہ ایسیل کافی بڑی ڈیویلمنٹ تھی اور اس کا ریاکشن بھی فلسطین کے جانب سے آیا تھا لیکن ایسا جب بھی کچھ ہوا نہیں ہے اس لیے فلسطین چاہتا ہے کہ اس کو ایسٹ جیروسلم کا کنٹول واپس ملنا چاہیے لیکن یہاں پہ اسرائیل کا سٹانس یہ ہے کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ یعنی کہ پورے جیروسلم کا کنٹول اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اب یہاں پہ کوسن یہ آتا ہے کہ آخر جیروسلم اتنا امپورڈنٹ ہے کیوں اس پہ اتنی کیوں لڑائی چل رہی ہے دیکھیں یہ لینڈ تینوں مذہب کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے کرسچینٹی کے لیے اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ جیزس کرائیس کی کروسیفکیشن ہوئی تھی اور سیکرلی جیوز کا ماننا یہ ہے کہ وہ ریلیجیسلی اس لینڈ سے کافی زیادہ کنیکٹڈ ہیں اور یہاں پہ ان کا ایک بڑائی سیکرڈ پلیس ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ویسٹن وال جہاں پہ جیوز آ کے عبادت کرتے ہیں وہ بھی دوم آف روک کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ ہے اگر میں آپ کو اس کا لارجر ویو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ ویسٹن وال ہے اس کی نو میٹر تقریبا ہائٹ ہے اور ففٹی سیون میٹر لینڈ ہے یہاں پہ جیوز آ کے عبادت کرتے ہیں اور یہ دوم آف روک کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ ہے اور ترلی دیکھیں مسلمانوں کے لئے اس لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جروسلم کیونکہ یہاں پہ مسجد ایکس ہے یہاں پہ یہ جو بلکل میں باکس بنا رہا ہوں یہ مسجد ایکسہ کا آت ہے یہاں پہ دوم آف روک اور مسجد ایکسہ ہے سمٹائمز دیکھیں مسکنسپشن ہی ہوتی ہے کہ یہ دوم آف روک کو ہی مسجد ایکسہ سمجھتے ہیں لیکن اس کے سامنے یہ مسجد ایکسہ ہے اور یہ دوم آف روک ہے اور سیکنڈی دیکھیں سٹوپ فردر اوکپائنگ پیلسٹینین ٹیٹری اور ریسٹور پیلسٹینین لینڈ از ایڈ ویفور نائنٹین سکسٹی سیون اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہاں میپ پہ سمجھ لیں بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو والا ویس بینک ہے اس میں کافی زیادہ لینڈ ہے اور لیکن اس والے ویس بینک میں دیکھیں اسرائیل نے اللیگل طریقے سے فلسٹینین کی جو ٹیٹری تھی اس کو کیپچر کیا اوکپائی کیا اور وہاں پہ اپنے سٹیزنز کو لاکھے سیٹل کر دیا اور ان کا مانا ہے وہ تب تک ایسا کرتے رہیں گے جب تک وہ سارے ٹیٹریس نیٹورک وہاں سے خاتمہ نہ کر دیں کیونکہ وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک سیریس تھریٹ ہے جن کو ہم مجاہد کہتے ہیں وہ ان کو ٹیٹریس کہتے ہیں اور فائنلی دیکھیں نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی فائیو نائنٹین سیونٹی تھری کچھ فلسطینی اپنے کنٹری سے ساتھ والی مسلم نیبر کنٹریز میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کے پناہ لے لی تھی اور اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ اسرائیل کافی سٹرونگلی انہیں ریجیک کرتا ہے اس ڈیمانڈ کو وہ کہتا ہے کہ فلسطینین ریفیجیز جو ہیں وہ اسرائیل کی سکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اب یہ سمجھ لیں اسرائیل کی سکیورٹی کے لیے کیسے تھریٹ ہے دیکھیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر وہ پلسطینین ریفیجیز کو الاؤ کرتا ہے اب ان کے ملک واپس آنے کے لیے تو دیفنیلی ان کے ساتھ کچھ ٹیرریسٹ بھی آئیں گے وہ ٹیرریسٹ اسرائیل کی سکیورٹی کے لیے تھریٹ ہوں گے اور سیکنڈلی دیکھیں کہ یہ بھی ہے اگر ساری فلسطینین اپنی ملک واپس آ جائیں تو دیفنیلی مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھ جائے گی اور اسرائیل کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا مسلمانوں کو کنٹول کرنا اور فائنیلی دیکھیں اس پورے کانفلک کا حل کیا ہے دیکھیں یہاں پہ دونوں کی لہدہ لہدہ سٹیٹ ہونی چاہیے وہاں پہ پر پروپر انٹرنیشنل بورڈر ہو اور سب سے اپورٹلی دونوں سائیڈ کی گورنمنٹ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہو اور دونوں ایک دوسرے کی سوورینٹی کو سیپٹ کریں دیکھیں ایسا کرنے سے وہاں پہ پیس تو سیبل ہو جائے گا لیکن پرمننٹ پیس کے لیے ریلیجیس ٹورلینس وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اسلام کی لیجیٹی میسی کو ریکنگائز کریں اور سیکنڈلی فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو ریلیجیس لی ایسپٹ کریں دیکھیں ایسا کرنے سے نہ صرف اس لینڈ پہ بلکہ پورے اس ریجن میں پیس ٹیبل ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو